ہلو دوستو میں ہوں پرنس اور سواد کرتا ہوں آپ کا مانگنٹ برینز میں تو ہم کلاس ٹنٹ میں ماس کا اپنا چپٹر کوڈنیٹ جومیٹری دیکھ رہے تھے اور اپنی اس چپٹر کے انترگت پریویس کے کچھ لیکچر سے ہم نے سیکشن فارمولے پر بیسٹ اپنے سوالوں کی سیریز کی شروعات کر دی تھی اور اس سوالوں کی سیریز میں آلریڈی ہم نے کافی سارے سوالوں کو سول بھی کر لیا ہے تو اسی سوالوں کی سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے اس لیکچر میں ایک اور شامدار جاندار مزدار بورڈ اگزام پوائنٹ ہے وہ سے کافی زیادہ انپورٹنٹ اور کروشل سوال کو سول کر لیتے ہیں تو اگر یہ سوال ہم سے بورڈ اگزام میں پوچھا جاتا ہے سر تو سبجیکٹیف فارمیٹ ہو یا پھر اوبجیکٹیف فارمیٹ دونوں ہی فارمیٹ میں ایک مارکس میں پوچھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سوال کو پڑھ کے سوال کی کہانی دیکھ لیتے ہیں سوال کہہ رہا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے سوال کا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کی پوری کہانی کو بلکل دھیان سے سنیے گا سوال کے انسار ان دونوں پوائنٹس اے اور بی کو جوائن کرنے کے بعد جو لائن سیگمنٹ اے بھی مل رہا ہے اس لائن سیگمنٹ اے بھی کو یہ پوائنٹ سی انٹرنلی ڈیوائیڈ کر رہا ہے اب اس سوال ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے پوائنٹ سی اے بھی کو انٹرنلی کس ریشیوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو سوال کا ایکسپلینیشن سب ہی کو کلیر ہوا بلکل کلیر ہونا چاہیے یعنی کہ اگر میں اس سوال کو اور بھی زیادہ سمپل لفظوں میں بولوں تو میں یہ بول دوں گا سر سوال کے سیچویشن کے حساب سے مجھے اپنا ڈیویزن والا ریشو پتا کرنا ہے اب یہاں پہ ایکسپلینیشن کی کہانی سنتے کے ساتھ ہی آپ کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ آئے گا کہ سر نے جب سوال کا ایکسپلینیشن بتایا تو ایکسپلینیشن میں سر نے بولا انٹرنلی ڈیوائیڈ کر رہا ہے جبکی انٹرنل ورڈ پورے سوال میں کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں مل رہا ہے کیسے بول دیا سر آپ نے تو یاد کریے کچھ پریویس لیکچرز پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹینت لیول پہ کوئی بھی آپ کو ایسا سوال ملتا ہے جہاں پہ ڈیویزن کس ٹائپ کا ہے ڈیویزن کا نیچر آپ کو نہیں بتایا جاتا تو ڈیفولٹ طریقے سے اپنے کلاس ٹینت لیول پہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں یہ ازیوم کر کے چلتے ہیں کہ انٹرنل ڈیویزن ہو رہا ہوگا اسی وجہ سے پرینسر نے یہاں پہ کہا انٹرنلی ڈیوائیڈ کر رہا ہے کیونکہ اس سوال کے سیچویشن میں کہیں پہ بھی مجھے ڈیویزن کا نیچر نہیں کلیر کیا جا رہا تو ٹینت لیول پہ ڈیفولٹ طریقے سے یہ مان کے چلیں گے یہ ازیوم کر کے چلیں گے کہ انٹرنل ڈیویزن ہی ہو رہا ہے اور اسی حساب سے ٹریٹ کرتے ہوئے سوال کو سولف کر دیں گے اتنی کہانی کلیر ہوئی کلیر ہونی چاہیے تو اب آ جاتے ہیں سلیوشن کی کہانی پہ اگین دھیان دینا تو سب سے پہلے ڈائیگرام کر لیتے ہیں تو ڈائیگرام کے لیے یہ رینڈم طریقے سے پوائنٹ اے اور بی کو پلین اور پیپر کیوں پر لوکیٹ کر لیتے ہیں مان لیجے بلکل رینڈم لی پوائنٹ اے کو پلین اور پیپر کیوں پر یہاں کہیں لوکیٹ کر لیا کوڈنیٹس گیون ہے 3,5 اگین مان لیجے بلکل رینڈم لی پوائنٹ بی کو پلین اور پیپر کیوں پر یہاں کہیں لوکیٹ کر لیا کوڈنیٹ گیون ہے مائنس 3,2 اب ان کو جوائن کر کے لائن سیگمنٹ اے بھی بنا لیتے ہیں تو ان کو جوائن کر کے لائن سیگمنٹ اے بھی بنا لیا اب سوال کے سیچویشن کی حساب سے اپنے پوائنٹ سی کو اس لائن سیگمنٹ اے بھی کے اوپر لوکیٹ کرتے ہیں تو اگر ان اس ٹائپ کے سوال کے سیچویشن میں میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ چونکہ ابھی فیلال ہمیں ڈیویزن کا ریشو نہیں پتا ہے اسی وجہ سے ڈیویزن کرنے والے پوائنٹ کو لائن سیگمنٹ کے اوپر کہیں پہ بھی رینڈم طریقے سے لوکیٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پریفریبل طریقہ یہ رہے گا کہ اب میڈ کے آسپاسی لوکیٹ کرنے کی کوشش کرنا تو یہ رہا میڈ تو میڈ کے آسپاس یا تو ہلکا ادھر یا تو ہلکا ادھر لوکیٹ کر لیجے اپنی مرضی کے حساب سے مان لیجے میڈ سے ہلکا سا ادھر یہاں کہیں پہ میں اپنے پوائنٹ سی کو لوکیٹ کر لیتا ہوں پوائنٹ سی کے کوارڈینیٹس گیون ہے تھری بائی فائیو کاما ایلیون بائی فائیو تو یہاں پہ ڈائیگرام ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میتہمیٹیکل اینالیسیز کی شروعات کریں گے تو ڈیویزن ریشو مجھے پتا کرنا ہے ڈیویزن ریشو مجھے نکالنا ہے اس کے لیے بیسٹ میتھرڈ ہم نے چھانٹ کے پتا کیا تھا سر کی کے اس ٹو ون نوالا میتھرڈ ہوتا ہے اگن یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کس پارٹ کو کئے ازیوم کرنا ہوتا ہے کس پارٹ کو ون ازیوم کرنا ہوتا ہے اس کنسپ کو اپلائی کریں تو سوال میں دیکھ رہا ہے کہ لینگویج کی حساب سے لائن سیگمنٹ کا انڈ پوائنٹ اے چرچہ میں پہلے آیا ہے یعنی کہ اس کو کنٹین کرے گا کہ اگن لینگویج کی حساب سے دیکھ رہا ہے لائن سیگمنٹ کا انڈ پوائنٹ بی چرچہ میں بعد میں آیا ہے اسی وجہ سے اس کو کنٹین کرے گا پارٹ ون تو یہاں پہ اس حساب سے مارکنگ کریں سر تو یہ والا پارٹ آپ کا کے ہو جائے گا اور یہ والا پارٹ آپ کا کیا ہو جائے گا سر ون ہو جائے گا اب کہانی کو شروع کرتے ہیں دھیان سے سننا اگن ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر مجھے اپنے لائن سیگمنٹ کے دونوں انڈ پوائنٹس کے کوارڈینٹس بتا دیے جائے اس کے بعد ڈیویزن کرنے والے پوائنٹ کا کوئی ایک کوارڈینٹ ہی کافی ہوتا ہے کے نکالنے کے لئے سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے بلکل سیکھا ہے یعنی کی اس کنسپٹ کے حساب سے آپ کی مرضی ہے یا تو آپ ڈیویزن کرنے والے پوائنٹ کے ایکس کوارڈینٹ کی مدد سے کے نکال لو یا پھر آپ ڈیویزن کرنے والے پوائنٹ کے وائی کوارڈینٹ کی مدد سے کے نکال لو پیورلی آپ کی مرضی ہے کیونکہ دونوں ہی سیچویشن سے کے کی سیم ویلو نکل کے آنی ہے تو مان لو بالکل رینڈم طریقے سے میں ایکس کی مدد لے کے کے کی ویلو نکالتا ہوں تو دھیان دینا یہاں پہ تو ڈیویزن کرنے والے پوائنٹ کا ایکس کوارڈینیٹ ہے 3 بائی 5 یہ برابر ہو جائے گا اب دیکھو تو یہاں پہ میتھر نمبر 1 پتا ہے میتھر نمبر 2 پتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میتھر نمبر 2 زیادہ تیز کام کرتا ہے تو اپنی اجالا قائم رہے والے میں تھٹ کو یہاں پہ اپلائی کریں گے تو اپنی اجالا قائم رہے والے میں تھٹ کو اپلائی کریں گے سر تو کروس جانا ہے ایکس کے ساتھ ادھار کروس جائیں گے مینس 3 انٹو کے مائنس 3 کے ہو جائے گا εδώ کروس جائیں گے 1 انٹو 3 ہے 3 ہو جائے گا ہن کا سم ڈیوائیڈڈ بائر ڈیناومینیٹر میں پارٹس کا سم یعنی کی k پلس 1 ہو جائے گا سر اب یہی پہ چیزیں ہلکی سمپلیفائی ہوتی بھی دکھ رہی ہے یہی پہ فڑا فڑ سمپلیفائی کر لیتے ہیں سر تو یہاں سے اگر 3 کو کومن نکال لیں اگر 3 کو کومن نکال لیں تو مائنس کے پلس 1 بچے گا سر اس 3 سے یہ 3 کینسل ہو گیا اب کروس ملٹیپلائی کر لیتے ہیں کروس ملٹیپلائی کریں گے مائنس 5 کے پلس 5 برابر اس طرف ہو جائے گا k پلس 1 k والے ٹن کو ایک طرف کونسٹنٹ کو ایک طرف کر لیتے ہیں k کو ادھر بلا لیں گے سر پلس کی ادھر آئے گا مائنس کے مائنس 5 کے مائنس کے مائنس 6 کے ہو گیا برابر پلس 5 ادھر جائے گا مائنس 5 مائنس 5 پلس 1 مائنس 4 ہو جائے گا مائنس سے مائنس گیا 2 3 جا 2 2 جا یعنی 3 کے برابر 2 ہو گیا k برابر 2 بائی 3 ہو گیا سر تو ہم نے یہاں پہ k کی ویلو کیلکولیٹ کر لیا مان لو کو بچہ کہتا y سے نکالنا y سے نکال کے دیکھو same k کی ویلو آئے گی تو یہاں پہ لکھ لیں گے 11 بائی 5 برابر پھر سے اجالہ قائم رہے مائنس 2 into k minus 2 k 5 into 1 5 ان کا سم divided by parts کا سم یعنی k plus 1 cross multiply کریں گے 11 k plus 11 برابر minus 10 k plus 25 ہو جائے گا اس کو ادھر بلا لیتے ہیں اس کو ادھر بیس دیتے ہیں یہ ادھر آئے گا سر 11 plus 10 21 ہو جائے گا 21 k برابر یہ اس طرف جائے گا 25 minus 11 یعنی کی 14 بچے گا 73 جا 72 جا 3 k برابر 2 یعنی k برابر 2 by 3 دیکھ لیجے سر یہاں سے بھی k کی same value نکل کے آ رہی ہے ایسے جاؤ یا پھر ایسے جاؤ آپ کی مرضی ہے اب دیکھو یہاں پہ تو یہاں پہ کسی ایک طریقے کو رہنے دیتے ہیں سکرین پہ اب آگے کی کاروائی جانتے ہیں سر division ہوتا ہے k is to 1 یعنی کی جو value آئی ہے اس کے حساب سے 2 by 3 is to 1 اب پتہ ہے cross کر لیتے ہیں سر cross کریں گے 3 ادھر چلا جائے گا 2 is to 3 ہو جائے گا تو division کا ratio آ رہا ہے 2 is to 3 یعنی کی یہ دو پارٹ اور یہ تین پارٹ سر کہانی clear ہوئی کیا بلکل clear ہونی چاہیے گلتی سے بھی exam میں answer 3 is to 2 لکھ کے نہیں آ جائے گا صحیح answer 2 is to 3 ہوگا سر کہانی clear ہوئی clear ہونی چاہیے سر اس type کے بہت سوال بنا لیے ہیں تو بلکل فدو سوال ہو چکے ہیں دھوے میں اس type کے سوال کو اڑا سکتے ہیں سر تو امید کروں گا lecture میں جو بھی پڑھایا بہت اچھے سے clear ہے کہیں کسی بھی قسم کا doubt نہیں ہے اگر لگ رہا ہے کہیں کسی بھی قسم کا doubt ہے سر تو lecture کو اس point پہ دوبارہ سے دیکھئے آپ کا doubt اپنے آپ clear ہو جائے گا اگر اس کے بعد بھی doubt clear نہیں ہوتا تو کوئی دکت نہیں ہے اس point پہ lecture کو تھوڑا سا slow کر کے دیکھئے ایک دوبار اور دیکھئے clear ہو جائے گا اگر پھر بھی clear نہیں ہوتا تو میں ہونا comment section میں ضرور بتائیے جب ہی بھی میں free ہوتا ہوں تو آپ کے comments کا reply کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو بھی genuine doubts ہوتے ہیں ان کو answer کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سر آج جو بھی پڑھایا ہے اس کے notes آپ ہماری official website magnetbrains.com سے download کر سکتے ہیں جس کا link video کے description میں ہے magnetbrains.com پہ inner garden selected 12 تک سارے سبجیکس اور courses مل جاتے ہیں وہ بھی بالکل systematic order میں arranged اور magnetbrains کی سب سے خاص بات یہ ہے سر کہ یہ دوسرے چانل جیسا نہیں ہے جہاں پہ شروعات کا ہلکا فلکا content تو free میں دے کے للچایا جاتا ہے لیکن باقی کے content کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں یہاں پہ پورا کا پورا course پورا کا پورا quality content پہلے بھی free تھا ابھی بھی free ہے آگے بھی رہے گا بس آپ کے site سے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے وہ ہے آپ کا پیار اور support آپ اپنا پیار اور support ہم بھی اس طریقے سے بنائے رکھیں ہم اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے رہیں گے سر اور magnetbrains کو آپ youtube چانل سے ویب سائٹ سے play store پہ ایپ سے تینوں جگہ سے free of cost available ہے سر avail کر سکتے ہو اسی نوٹ پہ lecture کو انڈ کرتے ہیں thank you